اچھا سب میں سوال کرنا ہے یہ سوال مجھے بڑا ہونڈ کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں تعلیمی دارے یا کسی بھی طرح کے دارے کھلتے ہیں جیسے ہمارے پاس حیثرا باب نے ابھی اپنے خود دیکھ رہی ہے بلاوی میڈیکل کالیج نواب شاہ میں ایک ایڈیڈ کالیج بنا بختاور میڈیکل کالیج اس طرح نواز شریف میڈیکل کالیج یا جو اس طرح ہے تو ہمارے پاس کیا معاشرے میں ہمارے جو ہیروز ہیں جو ریل ہیروز ہیں مطلب وہ کیا ختم ہو گئے ہیں مطلب میں نے کبھی نہیں سنا کہ عجیب ریزے صاحب نے اتنا بڑا کام کیا ان کے نام پر کوئی میڈیکل کالیج ہو یا وہ ہماری بیٹی تھی مریم مختار وہ جیتے جہاز جو گراتو شہیر ہو گئی کاریڈ کالیج اس کے نام میں بہن جاتا ہے اس کی کیا بھی طرح ہے یہ بہت بڑی ایک بدقسمتی ہے کہ پچھلے چالیس پچاس سال کے اندر ہمارے ملک میں جو ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے اس ڈیٹیریوریشن میں سے اگر آپ یہ کہیں ہمارے ہاں سڑکیں ناقص بنی ہیں ہماری ہیلتھ پولیسی خراب ہوئی ہے ہماری ایکنومک پولیسی خراب ہوئی ہے ہمارے فورن پولیسی تو یہ تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے نقص ہیں جو سب سے بڑا پرابلم ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پچھلے تیس چالیس سال میں ہم لوگوں نے جو نسل اس وقت جوان ہوئی ہے ان سب کو جو ویلیو سسٹم دینا تھا وہ بالکل الٹا ویلیو سسٹم دیتی ہے یہ بات میں بارہا کہہ چکا ہوں مختلف تقاریب میں دوستوں کو کہ میری اپنی زندگی میں وہ معاشرہ مجھے یاد ہے جب بڑا آدمی وہ تھا جس کے پاس وہ چیزیں تھیں جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی اچھا پیسے کی اہمیت تو معاشرے میں ہمیشہ سے نہیں ہے اس میں تو کوئی انکار نہیں ہے طبی تو قارون کا نام اور ان کے نام سب لوگوں کے نام لوگ جانتے ہیں لیکن بڑا ہونے کا میار پیسہ نہیں تھا اور یہ میری اپنی زندگی کی میری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے جب میں بڑا آدمی ایک بات پتہ نہیں میں نے کئی طفع کہی بھی ہے میرے والد صاحب کے دفتر میں ایک ساتھ تھے محکمہ جنگلات تھا جنگلات کے محکمے میں کافی زیادہ کچھ مشہور تھا کہ کچھ پیسوں کی بڑھ 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 ہوتی ہے اور اس طرح سے اور وہ ان کی پوسٹ ایسی تھی جس میں وہ بہت زیادہ پیسوں کے ساتھ کو کر سکتے تھے مگر ان کے بارے میں لوگ تسمیں کھاتے تھے کہ وہ ایک پیسے کو بھی حرام اپنے موں میں لی جائے نہیں دیتے اور ان کی خاکی رنگ کی پینٹ ہوتی تھی اور اس پر پیوند لگے ہوتے تھے اور ان کا ایک سائیکل ہوتا تھا جو اکثر خراب رہتا تھا اور سائیکل پر وہ آتے تھے اور انہوں نے ایک فیلٹ ہیٹ لیا ہوتا تھا اور ایک خاکی ہوئی کپڑے اور سب لوگ ان کے پیوند لگی ہوئی پینٹ کے باوجود ان کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کو شرافت کے آئیکن کی طرح لکھ جاتے تھے جب گھروں میں کسی کے لڑائیاں ہوتی تھے تو ان کو بلاتے تھے کہ آپ صلاح کرائیے اور سب ان کے احترام میں چھپ کر جاتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے یہ نہیں کہ ان پرس پیسے بہت تھے یہ تھے کہ وہ بہت اماندار تھے لیکن ہم نے پتہ نہیں اس کی کیا بجا ہے ہم بیٹھتے کبھی بات کر سکتے ہیں پچھلے اور یہ چاریس پچاس سال میں اس میں ہم نے پتہ نہیں جان بوجھ گئے پتہ نہیں ہم نے بے خیالی کے اندر ہم نے اپنے ملک کے ویلیو سسٹم کو ٹوٹلی اپسائیڈ ڈاؤن کر دیا آپ دیکھیں جتنے بھی آپ میں مجھے سوال پوچھیں ہمارے ملک میں خرابیوں کی بنیادی بجائے کہ ہمارے ملک میں ویلیو سسٹم اپسائیڈ ڈاؤن ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں وہ بڑا ہے جس نے برینڈڈ کپڑے پہنے ہوئے وہ بڑا ہے جس کے ہاتھ میں برینڈڈ گڑی بنی وہ جو بڑی سی گاڑی میں اتر کیا ہے وہ بڑا ہے اور یہ بڑا ہونا ہر ایک کی مجھوری بن گئی ہے آپ کو مذہبی پیشواہ بھی اب کالی کالی بڑی بڑی گاڑیوں سے درتے میں نظر آئیں گے یعنی ان کا بڑا ہونا بھی اس بات پر ہے کہ کتنی بڑی گاڑی میں ہے یہ جائے کہ یہ میں ایک ایک سٹریم بات کر رہا ہوں یہ جائے کہ ایک سیاستدان جو ہے وہ اپنے اس ٹیک کے ساتھ پہچانا جائے گا مذہبی بڑا آدمی بھی اس ٹیک پہ پہچانا جائے گا کہ اس کے پاس کالے رنگ کی گاڑی بڑی والی ہے کی نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑی خرابی ہوئی ہے اس خرابی کے بڑا ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جو ریلی بڑے تھے وہ ہمیں نظر ہی نہیں آئے اور لوگوں نے اس طرح سے بڑا بننا بھی چھوڑ دیا دیکھیں جب معاشرے میں بڑا بنتا ہی اس وقت ہے عدب میں جو اچھا شیر کہتا ہے تو لوگ اچھے شیر کہنا شروع ہو جائیں گے تو کوئی بھی نہیں دیکھے گا کہ ناصر کازمی جو ہے وہ کتنی قسمہ پرسی میں زندگی گزارتے تھے اور جان ایلیا کتنا قسمہ پرسی میں زندگی گزارتے تھے اور فیض کی زندگی کیسے گزر رہی تھی اب شاعر بھی جو بڑا بننا چاہے گا وہ بنے گا جو کہ میڈیا کے اندر ان ہوا ہے کیونکہ وہ شیر کی وجہ سے بڑا نہیں ہوگا وہ اچھا شیر کہنے کی وجہ سے بڑا نہیں ہوگا وہ زیادہ پیسے ہونے کی وجہ سے بڑا ہوگا تو اس وجہ سے لوگوں نے اس طرح کا بننا شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے لوگ بڑا سامنے ہیں اس معاشرے میں لوگ بڑا کسی اور بنیاد پر کرتے ہیں تو لوگ بڑے بنیاد پر کرتے ہیں لہٰذا یہ بات پڑے میں دکھ سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ ذکر کیا عدیبالحسن رزوی صاحب کا اللہ ان کو لمبی زندگی دے ایک دفعہ جب میں پرسپل تھا تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم کسی سیاستدان کو یہاں نہیں بلائیں گے بلکہ سوسائٹی آف سرجن کی ایک ملتان کی میٹنگ تھی ہمارے دوست ہیں پروفیسر بابر صاحب ہمارے استاد بھی ہم سب نے کہا کہ ہم نے تیہ کیا ہے کہ ہم کسی پولٹیکل بندے کو نہیں بلائیں گے کسی دنیا ہم اپنی پروفیسن کے بڑے بندے کو بلائیں گے تو عدیبالحسن رزوی صاحب اور امجد ساکب صاحب اور اس کے بعد ہم نے بہت ہوں گے بڑے لوگ ہمیں کوئی تیسرا بندہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا جس کو ہم لے کے آئیں تو کہاں ہیں رول مارڈن کسی نے کہا قائد اعظم فوت مجھے اب دوست نے کہا قائد اعظم فوت ہوئے تو ان کی جگہ پہ قائد اعظم جیسا کیوں نہیں آیا لامہ اقبال فوت ہوئے تو ان کی جگہ پہ لامہ اقبال جیسا کیوں نہیں آیا تو میں نے کہا بھائی یہاں تو میدی احسن فوت ہوئے تو ان جیسا گوئیہ کوئی نہیں آیا آپ کہتے ہیں قائد اعظم جیسا آجائے تو آپ کوئی بھی چیز فیلڈ دیکھ لیجئے جو ہمارے اداکار تھے ان کی ریپلیسمنٹ پہ کیا اداکار ہے جو کھلاڑی تھے ان کی ریپلیسمنٹ میں کیا کھلاڑی ہے جو فنکار تھے تو ایکچولی تو ہمارے ہیروز ہیں ہی نہیں ہمارے ہیروز کی وقت کمی ہے اور جو ہیں ہماری آنکھیں ان کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ہم ان کو ہیرو اس لیے نہیں مان رہے کہ وہ میڈیا پر موجود نہیں ہیں ورنہ ہیں ہیرو بلکیس ایدی ہیں نا خواتین نے اگر کوئی لیڈرشپ دیکھنی ہے تو بلکیس ایدی ہیں نا موجود ہیں عبدالستار ایدی تھے نا لیڈر اسی طرح کیسے امجد ساکف صاحب ہیں نا امجد ساللہ ہم کو زندگی دے ہمارے بہت دوست ہیں وہ وہ یہ ہیرو ہیں نا عدیب الاسمت صاحب ہیں جو ہیرو ہیں لیکن ان ہیروز کو جج کرنے کے لیے جو پیمانا چاہیے ہمارے پاس وہ پیمانا نہیں ہے اس لیے ہمارے ہیرو وہ نہیں ہیں ہمارے ہیرو وہ ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہے تو اس کو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور مجھے اور آپ کو تو بہت کرنا پڑے گا ہم استاد ہیں اور ہمارے پوری نسل ہمارے دودھ میں ہے ساری کی ساری تو ہمیں ان کا قبلے کو درست کرنا پڑے گا اپنے رول موڈل سے یہ ثابت کرنا رول موڈلن سے ثابت کرنا پڑے گا اور ان کا قبلہ درست کرنا پڑے گا اور اگر ہم نے نہیں کیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بہت دکھ کے ساتھ اور اللہ کرے میری موں میں خواب کہ اگلے 20-25 سال میں ایک ایسی یوتھ یہاں تیار ہو رہی ہے جن کے اندر چائنڈھوٹ ڈپریشن ہوگی انزائٹی ہوگی ریلیشنشپ پرابلمز ہوں گے مذہب کے ساتھ دوری ہوگی اور حبل وطنی کو تو بھول جائے لیے نا کہ وہ کہاں ہوگی اور یہ نظر آ رہا ہے سامنے اگر ہم نے فوری طور پر اس کے لیے کچھ ڈراسٹکلی آنے والی نسل کا قبلہ درست نہ کیا